اور حضرت علامہ ختیم اعظم کراچھی محمد اسخر در صاحب ان کو بھی میں خوش اندید بھیش کرتا ہوں اہلوں وسہلا مرحبا جی آیا نوسط بسم اللہ بخیر رہ لے اور ساتھی نیاتی عدب کے ساتھ میں الدماث کرتا ہوں وہ سٹیٹ پر آئیں اب نورانی اور بیدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اعظان کو منور فرمائیں نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد حضرت علامہ فاضل عدیب جناب مفتی محمد اسخر در صاحب خطیبی آزم کراچھی الحمدللہ الحمدللہ کفا والسلام علیہ عبادہ اللہزین استفا اما بعد فعوذ باللہ من الشنطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا وابنائنا وابنائكم ونسانا ونساكم وانفسنا وانفسكم ثم نفتهل فنجعل لعنة الله على الكاسدین صدق اللہ مولا رزیم باللہ آنا رسوله النبی القوی الامین ونحن على ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین پیر طریقت غباس وحر معرفت شہزاد آلی طباغ محدث آزم حضاروی پیر محید دین قادری محبوبی حضاروی مدد صلی اللہ علی معزز علماء اکرام اور خانقاہ محبوب آباد حویلیا کہ جملہ متعلقین و مریدین میں نے قرآن کریم و فرقان حمید کی جس آیہ کریمہ کے تلاوت کرنے کی سعادت و عزت اصل کی یہ نجران کے اس عیسائی وفد کی حجت کو تمام کرنے کے لیے پروردگار اللہ یزل نے ارشاد فرمایا تھا کہ فمن حاج جک فیہم باد ما جاکا منہ بیل کہ حجت تمام کر دی جاتی ہے اب کسی گفتگو اور کسی مباحثے اور کسی مناظرے اور کسی مقالمے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے بیٹوں کو لاہم ہم اپنے بیٹوں بلاتے ہیں تالو نتو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم تم اپنی عورتوں کو لاہم اپنی عورت کو لاہم و انفسنا و انفسکم ہم اپنے نفوس کو لاہم سمم نبتہل پھر اس کے بعد بباہلا ہوگا سمم فرف نجعل لعلت اللہ جو چھوٹے ہیں ان پر لانت کی جائیں یہ کون تھے مفسرین فرماتے ہیں کہ آگے رسول اللہ تھے دعائیں فاطمہ تھی مائے علی تھے گود میں حضرت امام علی مقام سید شعہدہ حسین علیہ السلام تھے اور امام حسن ہاتھ پکڑے ہوئے تھے جب ان کے شہروں کو آقب عیسائی نجران کے ورد کے سب میں بڑے عالم نے دیکھا تو کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں جن چہروں کو دیکھ رہا ہوں اگر یہ کہہ دے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اٹھا دے خدا کی قسم پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا ان سے مباحلہ نہ کرنا ان سے مقالبہ نہ کرنا ان سے مناظرہ نہ کرنا ان سے مباظرہ نہ کرنا اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے وہ عزت دی ہے اگر یہ قسم کھانے تو دنیا سے عیسائیت کے خادمہ اس لیے تو امام شافعی کو یہ کہنا پڑا یا اہل بیت رسول اللہ اے اہل بیت رسول اللہ اے اہل بیت رسول اللہ اے خاندان رسالت کے شہزادوں شہزادوں اور شہزادیوں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے اور تمہاری فزیلت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے مَنْ لَمْ يُسَلِّ عَلَيْتُمْ جو تم پر نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز سبول لے یہ مقام ہے اہل بیت یہ عظمت ہے اہل بیت اور پھر حدیث قصہ جبرین نے پوچھا کہ یا رب جلیل یہ چادر کے نیچے کون ہے یا رب من تحت تلکسہ رسالت میں آپ سے نہیں سوال رب جلیل سے ہو رہا ہے یا رب من تحت تلکسہ اب ارشاد پرور دہار کیا ہے مَمْ فَاطِمَة وَأَبُوهَا وَبَعْنُهَا وَبَنُوهَا اے جبرین تیرے سوال کا جواب یہ ہے ہم فاطمہ فاطمہ ہے ابوہ اس کا باپ ہے بانوہ اس کا شوہر ہے وَبَنُوهَا اور اس کے بیٹے مت کہتا ہوں پڑوردگار میں پوچھتا ہوں رب جلیل دونے تعرف میں یہ کیوں نہیں کہا جبرین نے پوچھا تھا یہ پنتہتر کسا چادر کے نیچے کون ہے کہہ دیتا ابوہ کہ اس کا باپ ہے وَبَعْنُهَا وَبَعْنُهَا وَبَنُوهَا رسول سے تعرف نہیں کر آیا مصطفیٰ سے تعرف نہیں کر آیا تعرف یہ کر آیا ہم فاطمہ وَأَبُوهَا وَبَعْنُهَا وَبَنُوهَا یہ اس کا فاطمہ ہے وہ اس کا باپ ہے اور اس کے باپ کے باپ اس کا شوہر ہے شوہر کے باپ جو ہے اس کے بیٹے ہیں معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کی مار بط فاطمہ سے ہو اہل 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 بیت اہل فاطمہ کی عورات کو کہتے ہیں رسول اللہ کی عورات تو عقیل بھی ہے طالب بھی ہے جعفر بھی ہے لیکن اہل بیت صرف اور صرف فاطمہ کی عورات فاطمہ کے لئے اگر یہ کہے میرا محبوب کہ فاطمہ تو بدہتو منی من ازاہا پگد آزانی یہ فاطمہ ہمارے علماء سے بڑی معذرت کے ساتھ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ لخت جگر ہے نور نظر ہے میں کہتا ہوں غلط ہے یہ ترجمہ یہ ترجمہ غلط ہے یہ لخت جگر ہے ترجمہ یہ ہے کہ فاطمہ بدہ تو منی میرا حصہ ہے جیسا میں ہوں ایسے زہرا ہے اس کی مثال دوں اس کی مثال دوں نیپال ایک چھوٹا سا مل ہے اس کا بادشاہ ہے وہ پاکستان آئے چھوٹی سی مبل کہتے ہیں پاکستان سے چھوٹا مل ہے پروٹوکول خواہید کے کیا کہتے ہے کہ چھوٹا سا مل ہے کوئی پاکستان کا وزیر جا کر جو ہے سروال کر لیکن پروٹوکول کے تحت صدر پاکستان کو جانا دے اس لئے کہ مملکت کا سرورہ آ رہا ہے پاکستان کا اگر کوئی وزیر جائے تو اس کا ہم پنس وزیر آئے فاطمہ یہ نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی ہے اور ایک اور حدیس آتی ہے فاطمہ جب آتی تھی رسول اللہ اڑ جاتے تھے کہتا ہوں یا رسول اللہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی بڑا چھوٹے کے عدب میں اٹھا ہو کوئی باپ بیٹی کے عدب کے لئے اٹھا ہو میں نے تو نہیں دیکھا کہ اس دا شاگر کے لئے اٹھا ہو یا رسول اللہ فاطمہ بیٹی ہے نور رذر ہے لفت جگر گود کی پہلی ہے مگر میرا محبوب ارشاد فرمائے کہ فاطمہ کی بیٹی کی پذیرت نہیں ہے فاطمہ کی جلولت کا مرتبہ ہے جیسا میں ہوں ایسے فاطمہ ہے جو میرا مرتبہ ہے وہ فاطمہ کا مرتبہ ہے جو میری عزت ہے وہ فاطمہ کی عزت ہے جو میرا مقام ہے وہ فاطمہ کی حرمت ہے اور اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا سناح فاطمہ یا رسول اللہ آپ کے کتنے سجدوں کی آپ آپ کے کتنے دعا وں کی نتیجے میں فاطمہ پیدا ہوئی ہے فاطمہ کے بچوں سادات کو آج بھی تکلیف دی جا رہی ہے ہی بھے ان مفتیان کرام پر جو دنیا کی روپہ لی سنہری تکو کے لیے عزت و وقار کے لیے کسی چیئرمن شک کے لیے تفو بردوائی چھرخے گردو تفو تفو بردوائی چھرخے گردو تفو رب ملگے گیرہ کل در مجھے مانوں میں جس شہر سے آرہا کل تک ہنڈا اسکوٹر پر چلتے تھے اب لینڈ کے روزر پر چلتے تھے کل تک علمہ اقبال کالج ملیر کے وائس پرنسپل تھے اب شاید اپنے چوبہ پوبہ امامے میں سچتے نہیں مگر میں کہتا ہوں کہ مفتی صاحب کچھ لکھو پڑھو بیٹا بھی ملد سے جاؤ تمہیں کیا معلوم کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے تمہیں کیا خبر کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے فاطمہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ صببت علیہ مسائب لعنہا صبت علیہ بیانے سرنا لیا 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 بابا مجھ پر اتنی مسئیبتیں پڑھ کہ اگر دن پر پڑھتی تو رات میں تبدیل ہو جاتا پہاڑ پر پڑھتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتا میں کہتا ہوں اے زہرہ میں تیرے بچوں کا بڑا ہوں اے زہرہ میں تیرے در کے ٹکڑے کھانے والا اے زہرہ میں تیری عظمت کو سلام کرنے والا اے زہرہ میں تیرے دروازے کی گنائی کرنے والا ہوں آج بھی کچھ لوگ تجھے دکھ پہنچا رہے ہیں آج بھی کچھ لوگ تجھے عذیت پہنچا رہے ہیں آج بھی کچھ لوگ تیری عظمت کا انکار کر رہے ہیں لیکن اے اجتماع اور جہ جتنے ساجان اور جہ جتنے علماء ہیں آج بھی تیرے عظمت پہ سلام بھی آج بھی تیرے ربط پہ سلام بھی آج بھی تیرے محبوبیت پہ سلام بھی رہے ہیں اے زہرہ اقبال نے کہا تھا حقیم مشرق کی قبر پہ اللہ برون رحمت کو برس شائر اللہ اوری نے کہا تھا کہ مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز اس نسبت سیدہ زہرہ عزیز نور چشم رحمت اللہ نبی آئمام اول افدین آخری بانو آت اچدار علطہ مرتضہ مشکل کشا شہر خدا اور مادر اہم کارم سال ریش مادر رہا مرکز پر کھا رہے مادر آرہ عصو کامل بطور آج اقبال یہ کہہ کر پکار رہے ہے مریم تیری عزمت کا انکار رہی ہے مگر ایک نبی کی ماں ہے پس تیری عزمت تو یہی ہے جہا آکر تیری عزمت کا تتمہ ہے خلاصہ ہے مگر آئے مریم آکر دیکھ محبوب خدا کی بیٹی کو السہ نظمت سیدہ زہر عزیز نور چشم رحمت اللہ عالمی محمد مصطفیٰ کی آنکھوں آنکھ 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 علی کی اہلیہ ہے اور مادر ہا کارو آس آلہ رشق اور تیک اے مریم صرف یہ نہیں ایک نبی کی بیٹی ہے علی کی اہلیہ ہے حسنین کی ماہ رہ حسنین کے نالین پہ دونین تصدق حسنین کے نالین پہ دونین تصدق دونین تو کیا چیز ہے دونین تصدق عزیز آلہ کرامی فاطمہ کی عظمت اور فاطمہ کا مقام زہرہ کی رفعت اور زہرہ کی حرمت آج آلہ حضرت بھی یاد آتے ہیں فازل بریلوی نے بھی کہا اور تڑپ کر کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب کرانا نور خدا گواہ ہے کہ آج فاطمہ کے دروازے پہ میں کراچی میں بہت مصروف تھا ایدھے ملاد النبی کے جلوس جلسوں میں ٹیلی ویشن کے کئی برگرام تھے اور کل جب یہاں آ رہا تھا تو ہمارے سندھ کے چیز میریسٹر نے مجھ سے کہا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا نہیں میں محبوب آباد حویلیاں جا رہا ہوں میں اپنے بھائی کو بھیج دیتا ہوں مگر وہاں وعدہ خلافی نہیں کروں گا کہ صرف مہیدین سے میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا میں زہرہ سی دروازے سے وعدہ خلاف ماضی سارے کرامی میں انہی الفاظ کے ساتھ اس فاطمہ کی عظمت کو اس فاطمہ کے رفعت کو اس زہرہ کی اور آج بھی ایک بات میری جو مدینہ تیبہ جائیں وہ یاد رکھیں کہ کل تو مصطفیٰ عدب کرتے تھے مگر آج بھی عدب برقرار شارع ابو ذر بیج میں تھی میرے بھائی مہیدین صاحب نے دیکھی ہوگی مگر اب شارع ابو ذر نہیں ہے اب جنت البقی اور روزہ رسول میں کوئی فاصلہ نہیں برابر ہے اور دوسری بات اگر مدینہ جائے تو میرا اس فقیر کا یہ جملہ یاد رکھنا کہ جب سورج مدینہ میں بلند ہوتا ہے اور مدینہ تیبہ میں جب سورج غروب ہوتا ہے میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ گمبت خزرہ کا سایا زہرہ کے اطمع یعنیہ پہ آ جانے جانے نے برسو دیکھا اور برسو لوگوں کو کہا دیکھو کل بھی باپ کو بیٹی سے محبت دی آج بھی بیٹی سے باپ کو محبت ہے کہ سورج بلند ہوتا ہے تو زہرہ کی قبر پر گمبت خزرہ کا سایا چھا جاتا ہے غروب ہوتا ہے تو زہرہ کہتو عدیہ پر گمبت خزرہ سایا کر کہتا ہے کہ اے امت مسلمہ میری بیٹی کی عظمت کو یاد رکھا میری بیٹی کی رفت کو یاد رکھا میری بیٹی کے حرمت کو داغ نہ لگانا اور وہ لوگ جو تیرا کھائیں تیرے قراموں سے انجھیں تیرا کھائیں تیرے قراموں سے انجھیں ہے منکر رجب کھانے غرانے غرانے کی عادت کس کی ہوتی ہے مانم ہے کتے غررایا کرتے والا حضرت نے کہا کہ کتوں کے بھوکنے سے اور سائب نے کہا کہ آوازیں سکا کم نہ کھو نظر اس کے گد 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 کے رسل کو جو ہے کتوں کا بھوگنا ختم نہیں کر سکتا بس آج جو لوگ زہرہ کو دکھ پہنچا رہے اور آج جو لوگ زہرہ کی عظمت کے سلام بھیج رہے میرا ہیمان ہے کہ خدا گواہ ہے محبوب آباد کہ اس اجتماع میں زہرہ کے چاہنے والوں کو فاطمہ کی دعاؤں کا دامند کچھ رہا آج زہرہ کی دعاؤں کا سایا اور ہمارے علماء نے علیہ اجرن اللہ مودت فر قربہ پر تقاریر کی مگر مجھے اس وقت یاد آ رہا تھا کہ شاید میں اس آیت کو اپنے عنوان کا سرنامہ بناؤں لیکن میں نے دیکھا کہ بہت سے علماء نے بات کی مگر میں کہتا ہوں محدد صاحب علماء بیٹھے ہیں کہ کل اللہ اصل علیہ فروردگار یہ کیوں نہیں کہ دیا محبت فروردگار یہ کہی دیتا محبت فروردگار تو کوئی تو فرق ہوگا دونوں عربی کے جنگے ہیں محبت بھی مودت بھی محبت وہ ہے جو قبر کے کونے تک جاتی ہے محبت وہ ہے جو مالو زن سے ہوتی ہے محبت وہ اے علا سے ہوتی ہے محبت جو ایچ یا کرسی سے ہوتی ہے محبت اقتدار کی ہوتی ہے محبت سون چین کی ہوتی ہے محبت بیٹھو کی ہوتی ہے محبت عوزن کی ہوتی ہے مگر قبر کی اندر نہیں جاتی موت تک جو ہے کبھان سے زبٹ گر خیالت جلید دی محبت اللہ عمر کی ہے سلمان یا حادری یا حالی یا یا نبی یا عامد مصطفی برحبا غلام 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 یا رسول میں بہت دی قبول ہے جون عشق مصطفی جس جس جگہ حضور ہے محبت 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 ہو جاتی ہے محبت ہو جاتی ہے مودت کی جاتی ہے محبت ہو جاتی ہے مودت کی جاتی ہے اسی لئے فروردگار نے کہا کہ میں محبت کا طلب گار نہیں ہوں میں مودت کا طلب گار ہوں اور پھر اس دروازے پر میں آخری جملے عرض نہ کر دوں جو حضرت ابو طالب علیہ السلام آخری گھر گھر کسی کر نہیں نٹا گھر نٹا ہے تو ابو طالب اسلام بچا ہے تو ابو طالب کے مجھ سے بچا اسلام باقی ہے تو حضرت ابو طالب علی اسلام کے سبتے میں باقی ہے کسی چوراہے پہ کھڑے رہ کر کسی بڑے مقام پہ کھڑے رہ کر اسلام اسلام کا نعرہ بلن کرنا ہو رہے مگر ابو جہل و عطبہ و شعبہ و ولی دیبن مغیرہ اور سنادید مکہ اور مشرقین مکہ کے سام میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر واللہ ہی لَا يَسِنُو إِلَيْكَ بِجَمْهِم حَتَّو وَسْتَ بِدْدُرَابِ دَفِينَا کہ قسم ہے رب جلیل کی واللہ لَا يَسِنُو إِلَيْكَ بِجَمْهِم تم محمد کا بھار بھی کھا نہیں کر سکتے ابو طالب جب تک زندہ ہے میں کہتا ابو طالب اقیل سے محبت نہیں تھی جھفر سے محبت نہیں تھی طالب سے محبت نہیں تھی محانی سے محبت نہیں تھی اے ابو طالب عبداللہ کے یتیم سے کیسی محبت ہے کہا کہ دیکھ اے ابو جیل محبت 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 نہیں تھی محبت 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 جو کچھ سمجھا بھی دنیا میں ارے علی کی جائے پیدائش ہے یوں صدقے اترتے ہیں یہ صدقے تو علی کی جائے پیدائش پر اترتے ہیں اور میں نہیں کہتا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو نکال دو الالتباہ السلا سے حوالہ دے رہا صفح چبون شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہ علی و لدف چوف القعبہ کے علی چوف قعبہ میں پیدا ہوئے حیرہ فاطمہ کے حرم میں کہا سجائے حیرہ فاطمہ کہ حرم میں کہا سجائے دیوار کہہ رہی ہے کہ بی بی ادھر سے جائے غیروں کے واسطے ہیں تو دعائے تو در سے آئے لیکن جو اہل بیت ہیں جاہے جدر سے آئے سر آئے 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 اسی لئے اسی لئے کلندر نے کہا کہ حیرہ عیدر 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 کنندرم مستم بندہ مرتزالی مستم پیشوائے تمام رمضانم پیشوائے تمام رمضانم گسگے کور شیر یستانم حالی کی اسمات حالی 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 بس عزیز حالی کرارنی میں نے جو کچھ عرض کیا وہ زہرہ کا عطبہ حالیہ ہو یا حسنین کی چوکٹ ہو یا حالی کا دروازہ ہو آپ نے کعوے کو باہر سے دیکھا ہوگا اور حج پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کعوے کا گناہ پٹا لیا جاتا ہے ایک دروازہ اس طرف ہے اور ایک دروازہ قریش نے بند کر دیا اپنے فخر کے لیے وہ شمالی دروازہ ہے جو باب فہد کے سامنے ہے مگر آپ نے باہر سے دیکھا ہوگا علی کی محبت نے مجھے کعوے کے اندر بھیجا میری مدھا کرتا ہے میری تعریف کرتا ہے میری سنہ کرتا ہے میرے لیے جو ہے محبت کے عشق بہاتا ہے باہر سے نہیں اندر آؤ میری ملادگاہ کٹو اور میں نے خدا کی قسم اندر جا کر کعوے کے شمالی جانب کو دیکھا کہ وہ دیوار جو فاطمہ بنت حسد کے اندر آنے پہ شک ہوئی تھی آج بھی وہ دیوار کا شک موجود ہے آج بھی چودہ سو پرس کے بعد کعبہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ آؤ یہی وہ دروازہ ہے کہ جہاں عزت دی ملتی ہے عزت دی ملتی ہے رفت دی ملتی ہے درود و سلام ہو اہلِ پہت پر اور ان کے حرمت پر ان کی آل پر ان کی ضروریت پر ان کے بچے بچے پر ان کے گھرانے کی ایک ایک بیٹی پر کہ ایک ایک بیٹی اس گھر کی عزمت کی مستحق ہے اور ایک ایک بیٹا اس گھر کا عزمت کا اور رفت کا مینارہ ہے اللہ اس اجتماع کو ہماری شفاعت کا باعث ہو میں تو اسے اپنے لیے باعث عزت و شفاعت سمجھ کر آیا والسلام علیکم ورحمت اللہ حضرت علامہ محمد اسقردر صاحب رکت انگیز خطاب